کہ فلم میں اتحاظ بتایا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم مذہب کے خلاف یہ فلم ہے یا الیکشن میں جیتنے کے لیے یہ فلم ہے سردار واللہ بھائی پٹیل جی نے سینہ بھیج کر پانچ دن کے اندر ان سے حیدر آباد لے لیا ایسا آدمی جب ایک قرورتہ پر آ جاتا ہے دھرم کے قارن مجھے لگتا ہے وہ کردار بڑا پیچیدہ تھا بڑا ایک کانٹرائڈکٹنگ سب کچھ تھا کہتے ہیں دنیا میں سب سے امیر آدمی اور سب سے بڑا کنجوس رضاکار یعنی کی سردار واللہ بھائی پٹیل نے آزادی کے بعد جو ایک میر عثمان علی پاشا جو تھے حیدر آباد سٹیٹ کی جو رازہ تھے وہ حیدر آباد کا ولے کرنا نہیں چاہ رہے تھے آزاد ہندوستان میں تو جب ان سے کہا گیا باتیں کریں گے کریں گے اور وہ مان نہیں رہے تھے تب پھر سردار واللہ بھائی پٹیل جی نے سینہ بھیج کر پانچ دن کے اندر ان سے حیدر آباد لے لیا تو یہ فلم ہے اور حیدر آباد کی جو سینہ تھی میر عثمان علی پاشا کی اسے رضاکار کہا جاتا تھا تو وہ رضاکار جو تھے ان کی پرائیوٹ سینہ تھی انہوں نے آزادی کے بعد 396 دن میں کتنے اتیچار کیے ان رضاکاروں نے ان کے خلاف جانے والے بہت سنکھ ہندو تھے لیکن ان کے خلاف جو مسلمان گیا ان کو بھی نہیں بکشا گیا تو وہ چاہتے تھے کہ حیدر آباد ترکستان بنے مطلب یہاں ہندوستان ہوا پاکستان ہوا اور ترکستان ان کا اپنا ہوگا تو فلم کا کیندر تو رضاکار کا اتیچار ہے اور وہ اتحاس ہے اور سردار ولبھائی پٹیل نے نظام کو نتمستق کر کے حیدر آباد کا ویلیٹ کرنا ہے آپ کی بھومی کا کیا ہے اس میں میں کر رہا ہوں میر عثمان علی پاشا جو کی نظام ساتھوے کہتے ہیں آخری رولنگ نظام تھے اور بڑا چیلنج تھا کیونکہ اتیاس کا کوئی بھی کردار آپ کریں تو ایک اس کا صرف ان کے بارے میں اتنا لوگوں کو پتا نہیں تھا مطلب نظام کہا جاتا ہے ہم جانتے پر نظام کیسے دیکھتے ہیں کیسے بولتے ہیں ان کا ایسا کوئی ایک فیمس ایسا کوئی تاکیا کلام یا ایسا کچھ تھا نہیں اس لیے ان کا کردار کرنے کے لیے تھوڑے چیلنجز بھی تھے فوٹو اور کچھ ویڈیوز تھے لیکن اس کو اتیاس میں مطلب کوئی کالپنیک تو سٹوری تھی نہیں اس لیے اسے کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک چیلنج رہا ان کا قد جو کہ ایک پانچ ویٹ تین انچ کے تھے میں تھوڑا پانچ ویٹ دس سار دس انچ کا ہوں لیکن جو کہتا ہے نا سینما میں لنسنگ اور کیمرہ انگل اور میں تھوڑا جھوک بھی گیا تھا اس سے بھی تھوڑی سی ہائٹ کم ہوئی لیکن میرا جو چہرہ ہے وہ دھیرے دھیرے کردار پکڑنے لگ جاتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دھیرے دھیرے مطلب بال کاٹ لیے بال کاٹے تھے موچھ ٹرم کی تھی اور دھیرے دھیرے مجھے ایسا لگتا ہے ان پر جو پڑھائی کرنے کے بعد کہ وہ سہیت پریمی تھے بڑے ایجوکیٹر تھے اور اچھے شاہسک شاہسک بھی تھے وہ اور ایسا آدمی جب ایک کرورتہ پر آ جاتا ہے دھرم کے قارن مجھے لگتا ہے وہ کردار بڑا پیچیدہ تھا اور میری لیے اور وہ جو فیلٹرلیس سگریٹ پیتے تھے وہ چار منار اور وہ ہر ہاتھ میں ہرا جے کب ہرا مطلب بڑا ایک کانٹرائڈکٹنگ سب کچھ تھا کہتے ہیں دنیا میں سب سے امیر آدمی اور سب سے بڑا کنجوس تو بڑا کانٹرائڈکشن ان کا جن کی کئی بیویاں تھی تو خیر اور شعری بھی شروع شعری بھی کرتے تھے تو بڑا ایک ایجوکیٹڈ کرور آدمی دکھانا بڑا مشکل ہوا تھا میں آپ سے جنرل سوال پوچھنا جاتا ہوں کیونکہ آپ نے ایکٹنگ کو تھیٹر کے مادیان سے زندہ رکھا ہو آپ بہت ایکٹرز کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں آپ سے ایکٹنگ جانی جاتی ہے تو کیا ایسا بہت لگتا ہے جیسے آپ نے یہ کردار کیا اس سے باہر نکلنے میں کچھ سمیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے باہر نکلنے میں یا اندر گھسنے میں سمیں لگتا ہے نہیں لگتا اس سے زیادہ وہ جو مانسی کا وستہ ہوتی ہے آپ جو اب آپ میں یہ بات بتا دوں بڑا انٹریسٹنگ پوائنٹ تھا جہاں پر میر عثمان علی پاشا آخر بار ہیدر آباد اب ان کو دینا ہی پڑ رہا تھا تو وہ ڈیکن ریڈیو جاتے ہیں اپنا آخری سپیچ دینے کے لیے تو میرے لیے وہ بڑا انٹریسٹنگ تھا کہ ایک راجہ جو کی جس کے پہلے چھے نظام رہ چکے ہم ساتھویں ہیں اب وہ اسفجائی کی وہ پوری جو سلطنت ہے اس کو ہنڈور کر رہے ہیں اور ہارے ہوئے ہیں مطلب وہ ان کی نظروں میں بھی ہارے ہوئے اپنی نظر میں بھی ہارے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کا وقت اپنی گاڑی سے اتر کے اندر چل کے جاتے ہیں اور ریڈیو پر وہ اپنی ریاہ یا اپنی پرجاز سے کہتے ہیں کیسے کوئی اب شانتی سے رہے امن سے رہے اور اب ہم ہندوستان میں بھی لے وہ کرنے کے لئے مجھے ایسا لگا ہے کہ میتھرڈ گھسنے کے لئے وہ کرتے کرتے وہاں اتحاس میں چلے جانا ہے اور آپ چل رہے ہو اور پورا کیمراز ہے پورے سارا یونٹ ہے اس میں آپ ایک میر اسمان علی پاشا بن کے چل کے اور ایک سنگل چھوٹ تھا وہ سپیچ پورا تو بولنا تھا وہ کرتے ہوئے میں بھاوگ بھی ہو گیا اصل میں کہ ایک راجہ اپنی سلطنت کو چھوڑ رہا ہے اس فلم کی ریلیز کے ٹائمن پر بھی بہت سوال ہو رہے ہیں دیش میں الیکشن کا محل چل رہا ہے تو اس کو اس سے بھی جوڑ کے دیکھا جاتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں گیا مجھے رکھتا ہے پر تین سال پہلے فلم بنی دیا اب وہ کیا ہے کہ وہ پروڈیسر صاحب آپ کو زیادہ اس پر بتا سکتے ہیں وستار میں کہ کیسے وہ وہاں پر ان کو ویروت تھا اور وہ تب سرکار کیسی آر کی تھی تب وہ ویروت تھا اس لئے وہ آگے چلتی گئی اور اب وہ اس کا اب وہ ٹائمن ہو گیا اب ریلیز کا تو پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلم میں اتحاظ بتایا گیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی ہم مذہب کے خلاف یہ فلم ہے یا الیکشن میں جیتنے کے لئے یہ فلم ہے مجھے لگتا ہے پروڈیسر جب پھچاس کروڑ جالتا ہے اور جس میں ایسا کوئی جو ایک ہم کہتے ہیں فلم انڈسٹری کا ہیرو جو جانا مانا ایسا کوئی نہیں ہے ایکٹرز ہے جو اپنے کلاک کو اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں تو ان کو کاسٹ کیا گیا ہے کیونکہ وہ اس کردار کے لئے صحیح ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ الیکشن کے لئے کیا گیا ہے وہ ان کا کام تھا کہ ایک بطور وہ خود راجنیتہ ہے لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ اتیاز کا وہ پنہ میں لوگوں کے سامنے مجھے لگتا ہے کلاکہ وہ کام بھی ہے کہ ہم درشکوں کے سامنے وہ چیز لے آئے جو انہیں پتا نہیں ہے اور ان کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہم تھوڑے ایڈیوکیٹ بھی کریں اتیاز کی ہم جب کہتے ہیں کہ میں نیشنالٹی انڈین ہے تو انڈین نیشنل بننے کے لئے کس چیز سے نیشن کو گزرنا پڑا کن کا مجھے لگتا ہے سردار والے بھائی پٹیل کا مطلب وہ شلپکار رہے تو انہوں نے کیا کیا کیسے اکھن بھارت بنایا مجھے لگتا ہے ویسی دیکھنی دیکھنی چاہیے مجھے لگتا ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ہم اگر کہیں کہ فلمیں بنی ہیں جہاں پر انگریزوں نے رول کیا لیکن انگریزوں نے بھی تو فلم دیکھی گاندھی انگریزوں نے فلم بنائی گاندھی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اس کو اتحاس کا چپٹر بن کے دیکھنا چاہیے اور شب کام ہے ہم سے بات شکریہ